امریکی کانگریس کی قراردات پر ایران کا پاکستان سے اظہار ایک جہتی صفیر از امیری مقادم کی قراردات کی مضمت کہا قراردات ازاد رکن کے ملکی معاملات میں مداخلت ہے جمہوریت کی حمایت کی آر میں یہ ایک طرح سے بھتتا کوری ہے پنجاب اساملی میں بھی امریکی کانگریس کی قراردات کے خلاف قراردات منظور امریکی قراردات پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار کہا قراردات سے الیکشن کو متنازہ بنانے کی کوششیں کی گئیں شاہستہ ملک نے کہا ہمیں اندر کے دشمنوں سے زیادہ خطرہ ہے نہیں چاہتے کوئی خودمختاری میں مداخلت کرے پنجاب اساملی میں ارکان کی موطلی پر اپوزیشن کے احتجار شوہ شرابے اور نعرے اساملی کے اندر حکومت گیٹ پر اپوزیشن کے جلاس اپوزیشن نیڈر ملک احمد خان بچھر نے آج نیو سے گفتگو میں کہا کہ اسی اساملی میں نہیں جانا جہاں فارم سنتالس کی وزیر آلہ ہوں اسپیکر مریم نواز کی خوشنودی کیلئے یہ کر رہے ہیں ارکان کی بہالی تک احتجار جاری رکھنے کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے حکومت تو کوئی خطرہ نہیں مذاکرات کیلئے ہم آج بھی تیار ہیں پاجو آصف کا برطانی نشریاتی دار ایک انٹریو کہا مذاکرات کی پیشکش پر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں بانی پی ٹی ٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چہتے ہیں تو کر لیں آپریشن، ازمہ ستے کام، فوج کی نہیں ہماری ضرورت ہے ملوچستان کے حلقے پی بی اکیس ہفت کی انتالف پولی مفکیشن پر دوبارہ انتخابات کا حکم ملوچستان ہائی کورڈ نے الیکشن کمیشن کو تین ہفتے میں شیڈیل جاری کرنے کو حکم دے دیا بی اے پی رہنما سردار صالب ہوتانی نے دوبارہ گنتی کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا عدلیہ میں مداخلت لاہور ہائی پورڈ کے جسٹس شاہد کریم کا بڑا فیصلہ پانچ نکاتی ایسو پیز جاری کر دیئے کہا وزیر اعظم آفیس حساس اداروں کو ادایات جاری کریں کہ وہ آلہ اور ماں تحت عدلیہ کے کسی بھی جج یا ان کے امیلے کو پروس نہ کریں دلا ورزی پر توہین عدالت کی کاروائی کی جائے گی غیرت کے نام پر قتل کی اسطلاع غلط استعمال کی جاتی ہے اصل معین تقبر کی بنیاد پر قتل ہے چیز جارسٹس قاضی فائز ایزا کا سیمپوزیم سے خطاب کہا اسلام قواتین کی کردارکشی قابل سزا جنہ ہے قواتین کو دراست میں حق نہ ملنا اہم مسئلہ ہے اور وزیر اعلا پنجاب مریم نواز اور قائد نونی نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس مرید ڈیولپمنٹ پلان کی منظوری ٹورس گلاس فرین کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹن کی خدمات حاصل کی جائیں گی مریم نواز نے کہا مری کو عوام کے لیے مزید بہتر بنائیں گے